السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ ہم آخری سٹیپ تک بھی چلے جائیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنی لینگویج میں قرآن کو سمجھ سکے اور ہم ایک دفعہ تو پوری انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہیں پھر جب شوق ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے سیکھنا ہے ہم کیسے اس کو سیکھیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ ہمیں ضرور موقع دیں گے کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں بھی سمجھ سکے اور اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو میری جو قرآن میری زندگی آپ یوٹیوب میں جا کے وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو پوری ڈیٹیل میں قرآن مل جائے گا جو ابھی میں کروا رہی ہوں جیسے ابھی ہم سورت نسا پہ ہیں اور اگر آپ کو تفسیر القرآن ویدائش و خالد اگر آپ نے ادھر جا کے چیک کرنا ہے تو آپ کو سورت نسا پہلے ہم اپنے دفعہ پورا دورہ قرآن کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کتنا موقع دیتا ہے کہ ہم اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے اب ہم سیکنڈ پارہ جو سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا مین جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اب جو اہل کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالی نکھاتا کہ کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی جو چینج لا رہے ہیں سیکنڈ پارہ میں کہ مسلمان کیونکہ اب مدینہ میں چلے گئے ہیں ایک ریاست بن گئی ہے اب ان کو اپنی ایک داریکشن چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو تیار کر رہے ہیں اس کے لیے کہ اب وہ جو منصب پہلے اہل کتاب کو دیا تھا اب وہ منصب تمہیں ٹرانسفر ہو رہا ہے اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ساری تیاری کروا رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو وہ خانہ کعبہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے کیونکہ پہلا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے کہ سامنے کعبہ ہوتا تھا اب پھر اگر آپ اس کی ڈائریکشن دیکھیں نا مدینہ کی سائٹ پہ اگر آپ اس کی اپنا چہرہ کہتے ہیں تو مدینہ اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کی طرف ڈائریکشن ہو جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے وہ نماز پڑھ لیتے تھے اب کیا ہوا کہ جب وہ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو اب وہ جب مو کرتے تھے اپنا بیت المقدس کی طرف تو مکہ کی طرف ان کا بیک ہو جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کا خوابہ جو ہے اس کی ڈائریکشن چینج کر ان کے نماز میں جیسے وہ قبلے کی ڈائریکشن ہے وہ چینج کر دے اب دیکھیں کئی دفعہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا اچھا ایک دن ہو گیا ایک ہفتہ ہو گیا اتنے دن ہو گیا دعا نہیں ہماری قبول ہو رہی ہے اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر سے یہ دعا کر رہے تھے اور the reason was کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ کعبہ ہوگی کیونکہ سب سے پہلے کعبہ ہی گھر بنا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کا اور یہ یاد رکھنے والی چیز ہے پورے اس بارے میں کہ کعبہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ڈائریکشن ہے کیونکہ تمام امت ایک ڈائریکشن کو فالو کر رہے ہیں نا اس میں یونٹی دیکھئے کتنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خانہ کعبہ کی طرف جب ڈائریکشن کروائی تھی تو ساتھ یہ کہہ دیا کہ کہ کیا کرنا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک کانسٹ آپ لوگوں کے پاس پہلے سے ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی طرف ہم کیوں مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اب ڈائریکشن جو چینج ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا کہ فل یعبدو پس چاہیے کہ تم عبادت کرو رب حازل بیت اللہ زیر رب حازل بیت اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے نا خانہ کعبہ ہماری ڈائریکشن ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں کہ دوسرا پارا ہے اس کو ہم شروع سے پڑھیں آیت نمبر 140 ٹو میں انشاءاللہ انقریب ندان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنائے اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ٹرانسور کر رہے ہیں وہ جو بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے امامت دی تھی نا اب امامت چینج کیسے ہو رہی ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَاسَتَتْ لِتَقُونُ شُحَدَاءَ الْنَّاسِ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح تمہیں وست امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تم پر گواہ ہو جائیں جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعہ دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے اب دیکھیں یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کیونکہ لوگ شروع سے لے کے بیت المقدس کی طرف ہوں کر کے نماز پڑھے تھے عبادت کرے تھے اب یہ امتحان تھا کہ لوگوں کو جب یہ حکم آتا ہے تو کیا وہ نماز میں کیا وہ دریکشن اپنی چینج کرے یہ بہت بڑی ازمائش آئی تھی لوگوں کے اوپر بہت سے لوگ دیفینٹلی انہوں نے قبول کیا انہوں نے دریکشن چینج کر رہی تھی لیکن بہت سے لوگ مرتض بھی ہو گئے تھے اور اگر یہ پورا واقعہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ تفسیر میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے نماز کی حالت میں یہ حکم آیا تھا تو پوری امت جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اب دیکھیں کہ یہ امام ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پوری جماعت ہوتی ہے اور اس کے پیچھے عورتوں کی جماعت ہوتی ہے جب حکم آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ڈریکشن چینج کی تو پورے لوگوں نے نماز کی حالت میں عورتوں کے ساتھ دوسری طرف چاہ کے پیچھے آگئی اور آدمی کیسے چینج ہوئے ہیں اور کس طرح سے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اطاعت کی تھی تو آگے دیکھیں اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اس پر کوئی مشکل نہیں ہے اللہ سبانہ تعالیٰ تمہارے ایمان زائع نہیں کرے گا اللہ سبانہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے ہم آپ کے چہروں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتاوا دیکھ رہے ہیں اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب میں توجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے آپ اپنا موں مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا موں اسی طرف پھیر لیں اہلِ کتاب کو اس بات کی اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ سبانہ تعالیٰ ان کے عمال سے قافل نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں دیکھیں اللہ سبانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اہلِ کتاب کو اس بات کا پتا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ خانقابہ ہوگا تو اسی بات کی نشاندہ یہاں پہ کر رہے ہیں اور آپ اگرچہ اہلِ کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ کیا کریں گے لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیدوی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے پارہ میں پڑھا تھا کہ یہ دونوں جوس اور عیسائی جو ہیں یہ ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں نا تعالیٰ کو پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اور نہ ہی یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور اگر آپ باوجود اب یہ غور سے سنیے گا اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اے نبی اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے اللہ اکبر جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی بچوں کو پہچانتے ہیں جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپا دیتی ہے آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے خبردار آپ بے شک شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ رہتا ہے اب دیکھئے ہر انسان نے کوئی نہ کوئی ڈریکشن ہوتی ہے نا زندگی کی کہ وہ اسی کی طرف کام کرتا رہتا ہے جو اس نے حاصل کرنا ہوتا ہے اس کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے وہ اسی کی طرف پھرتا ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے کہ تمہارا فوکس پوائنٹ تمہارا میڈل میں جو کہتے ہیں نا کہ ایک طرف تم جو دھیان دے کے چل رہے ہو زندگی میں وہ کیا ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں کی طرف دوڑو جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے آپ جہاں سے نکلیں اپنا مو مسجد کے لیے نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی بخبر نہیں ہے اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا مو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا چیرہ اسی طرف کر لیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا تم ان سے نہ ڈرو کتنی خوبصورت بات ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے نہ ڈرو صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں کیا کروں تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں اور اس لیے بھی کہ تم راہے راست پاؤ اور جس طرح ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجا جو ہماری آیات تمہارے سامنے تھلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیز سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور نہ شکری سے بچو یہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور اللہ تعالی کی راہ میں شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے ہو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف کہہ دیا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کس طرح سے زندہ ہے وہ وہاں پہ کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے ہمیں دے دیا ہمیں بس اتنا ہی پتا ہونا چاہیے ہم جو باقی پورے ایک افسانیں کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا لیکن تم نہیں سمجھتے ہو اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے اب دیکھئے اس سائٹ کو تو بڑا بڑا انڈرلائن کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی خوبصورت آیت ہے کہ آج کے دمانے میں دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خوف سے اسماؤں گا بھوک سے مالوں کے نقصان سے جانوں کے نقصان سے فلوں کے نقصان سے لیکن بشائی ان کا لحظ کہہ کے تو لگتا تھا ایک تسلی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لے کے عزماؤں گا لیکن اس پہ جو سبر کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ بہت عطا کریں گے لیکن جب آج اس کی جب میں نے تفسیر کی تھی تو اس وقت میں نے یہی بات کہی تھی لیکن آج کے دور میں آپ دیکھئے کہ ایسا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کی عزمائش ان ساری چیزوں پہ آ گئی ہے اب پھر آ بھی گئی ہے تو صدق اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے ہمیں موڑ لیں گے ہم تو مسلم ہیں اور ہم تو وہ والے اونٹ ہیں جن کی نکیل اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جیسے چاہے ہم ایسے کریں گے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَبَشْرِ سَابِرِينَ اور خوشخبریاں دے دو صبر کرنے والوں کے لیے جنہیں جب کبھی کوئی مسئیبت آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرح لٹ کر جانے والے ہیں بہت خوبصورت آئیت ہے دیکھئے کہ یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں ان پر ان کے رب کی نوازشیں ان پر ان کے رب کی صلوات اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں میں اکثر اس آئیت کو جب پڑھتی ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم ایک دفعہ بھی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ آج ہم نے اتنی دفعہ درود پڑھا ہے آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دفعہ درود بھیجا ہے دیکھئے ہم کیا مٹی کے بنی ہوئے انسان نا ہمارا درود بھیجنا اللہ بس قبول کر لے یہاں پہ رب درود بھیج سلوات بھیج رہے ہیں بندے پہ کتنی بڑا مقام ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبر کر جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سبر یہ نہیں ہے کہ جب تم پہ کوئی مسئبت آئے تم واہ ویلہ مچا کے یوں نوہ ساری دنیاوں کو پریشان کر دو اور پھر کہو کہ اچھا میں سبر کرتا ہوں ایسا نہیں ہے سبر یہی ہے کہ جب آپ پہ مشکل آتی ہے تو اسی وقت کا سبر ہی اصل سبر ہے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں صفہ اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا تواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کس کا صفہ اور مروہ کا اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کیونکہ پہلے مشرق جو تھے مشرقین مکہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ صفہ اور مروہ پہ انہوں نے ایک بت رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کا تواف کرتے تھے اب جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کا یہ کوئیسن تھا کہ کیا اب اگر ہم تواف کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم شرک کریں گے تو اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں اس کا تواف کرنا یوں نو اس کا حج اور عمرے کا ایک حیصہ ہے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی بہت ڈر والی آیت ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اور جو لوگ ہماری آیا اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اللہ اکبر اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کہ جو اللہ نے دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اگر ہم کسی سے کوئی ایسی بات پوچھیں یا ہم کسی سے پوچھے یا کوئی ہم سے پوچھے تو ہمیں پتہ بھی ہے کہ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہاں قرآن میں یہ لکھا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی سکتی تھوڑی کرنی ہے کوئی بات نہیں یہ بات تو یوں یہودیوں کے لیے تھی یہ بات تو کافروں کے لیے تھی لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی جو بیان آیات ہے قرآن کی اتاری ہوئی آیات کو چھپاتے ہیں نا تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں دیکھیں یہ تینوں چیزیں ہیں کہ توبہ کر لیں اصلاح کر لیں کہ اب نہیں کریں گے اور پھر اگر انہوں نے جو غلط بات کہی ہے پھر وہ بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں سبحان اللہ اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں یقینا جو کافر اپنے کفر میں ہی جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہے اللہ اکبر جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان سے عذاب حلقہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے انہ فی خلق السماوات آسمان و زمین کی پردائش میں اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرت کے نشانیاں بتا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح ہے انسان تجھے کیا چیز ٹذر نہیں آتی ہے کہ آسمان و زمین کی پردائش میں دیکھو رات دن کے پھیر ہیر پھیر میں دیکھو کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندر میں چلنا آسمان سے پانی کا اتر کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا اس میں ہر قسم کے جانوروں کا پھیلا دینا ہواوں کا رخ بدلنا اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں ان میں اقل مندوں کے لیے نشانِ الٰہی ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں اب دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی جن کو وہ معبود بناتے ہیں اب وہی آیت کو آپ ذرا لے لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ تم اپنی خواہشات کو اپنا معبود بناتے ہو تو اگر تمہاری خواہشات تمہیں اتنی عزیز ہیں تم ان سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی تمہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی تو تم کیا کہہ رہے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ساتھ کہتے ہیں لیکن ایمان والے ایسے نہیں ہیں جو میرے ایمان والے بندے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہیں کاش کے مشرق لوگ جانتے جبکہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے اور جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ کو ہی ہے اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے تو ہرگز شرک نہ کرتے جس وقت پیشوا جن کو وہ مانتے ہیں وہ لوگ اپنے تابعہ داروں سے بزار ہو جائیں گے قیامت کے دن اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناتے توڑ دیے جائیں گے اللہ اکبر اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور تابعہ دار لوگ کہنے لگیں گے کون تابعہ دار لوگ جو لوگوں کو پوچھتے تھے جو لوگوں کو اپنا بڑا سمجھتے تھے ان کی پیروی کرتے تھے اور وہ کہیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ لٹائے جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ان کے عمال دکھائے گا ان کو حسرت دلانے کے لیے یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے اے لوگوں جو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو دیکھیں جہاں بھی قرآن میں حلال کا لفظ آتا ہے وہاں پہ ساتھ طیب کا بھی لفظ ہے کہ کھاؤ پیو اور شیطانی را فرم نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی کتنی دفعہ بتائیں گے دیکھیں ابھی ہم سیکنڈ پارے میں ہم نے کتنی دفعہ یہ پڑھ لیا کہ دیکھو اس کے راستے پہ نہ چلنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی اور اللہ تعالی پر ان باتوں کو کہنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے نہیں اس کو اس بات کا علم ہے اور ان سے جب بھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعہ داری کرو تو جواب دیتے کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باہشداد کو پایا وہ ان کے باپ دادا بے اکل تھے دیکھئے آج آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو امی ایسے کرتی تھی ہماری تو نانی بھی ایسے کرتی تھی دادی بھی ایسے کرتی تھی اب کیا تم نے نیا کوئی طریقہ ہمیں بتانا ہے تو یہ لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ جو ان کے باپ دادا کا مذہب تھا یا باپ دادا کے طور طریقے تھے اس کو نہیں چھوڑتے تھے وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے تو آج بھی دیکھیں ہم کیا کریں بس اللہ سے یہی دعا کرنی کہ جہاں جہاں ہمیں جسیس کی سمجھ آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے راستوں سے وہ چیزوں کو ہٹا دے اب آگے دیکھئے وَمَسَلُ اللَّذِينَ كَفَرُ اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چروائے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں دیکھیں جب چروہا ان کا آواز دیتا ہے تو ان کو ایک ساؤنڈ ان کو سنائی دیتی ہے اور وہ واپس آتے ہیں یا جاتے ہیں لیکن ان کی آواز کی ان کی بات کی سمجھتی آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں انہیں اکل نہیں ہیں اے ایمان والو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو خالص عبادت کیا ہے کہ کسی کو شریک نہیں ڈھراتے ہو تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اب دیکھیں یہاں پہ جو لسٹ آرہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے پہلے آپ کو نظر آئیں گی جو حرام اللہ سبحانہ وتعالی نے کر دی ہیں کہ بہتا ہوا خون سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے پھر وہ جو مجبور ہو جائے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے باوجود بھی ایک راستہ رکھتا ہے کہ وہ لوگ جو مجبور ہو جائیں اور وہ حج سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو مجبور منز کے ساتھ وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ حالت ہو جائے کہ اس کو لگے کہ اگر اس وقت اس نے نہ کھایا تو اس کی جان ہی چلی جائے گی تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی پھر اس کی اجازت دے دیتے ہیں اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا اور مہربان ہے اب دیکھئے یہ پھر سے غور کیجئے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں دوبارہ سے وہی بات ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی اتاری کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمتوں پر بیچ ڈالتے ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اب آپ نے فر ایکزمپل کہیں پہ جانا ہے آپ کو درس دینے جا رہے ہیں تو آپ دیکھو کہ وہاں کے گھر والے جنہوں نے آپ کو بلایا ان کا تو مسئلک تھوڑا فرق ہے یا تو وہ ایسی والی بات ان کو اچھی نہیں لگے گی تو یہاں پہ میں ذرا گول ہی کر جاتی ہوں ایسا ہوتا ہے نا سمٹائم تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی وان کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ جو لوگ کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمتوں پر بیشتے ہیں یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا کیونکہ دیکھئے جو گناہ گار ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ وہ اپنے گناہ بھگت لیں گے پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو دوزک سے نکال لیں گے جو کلمہ گو ہوں گے اور جنہوں نے شرق نہیں کیا ہوگا یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے ان کو نہیں نکال لیں گے بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خرید لیا یہ لوگ آگ کا عذاب اتنا برداشت کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی حیرت سے کہہ رہے ہیں کہ فَمَا أَسْبَرَهُمْ عَلَى النَّار کہ ان کا آگ پر اتنا صبر کیسے ہوگا ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالی نے سچی کتاب اتاری ہے اور اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً شک میں دور جا گرے لَيْسَ الْبِرَانْ تَوَلُّ وَجُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اب اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف مو کرنے ہی میں نہیں ہے بلکہ حقیقتاً یہ بات ہے کہ اچھا وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی پر اور کس پر یقین کرے گا قیامت کے دن پر فرشتوں پر اللہ کی کتاب پر نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابتداروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے غلاموں کو ازاد کرے نماز کی پابندی اور زکاة کی ادائی کی کرے جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے تنگ دستی دکھ درد اور لڑائی کے وقت بھی سبر کرے یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیز کار ہے اب دیکھئے یہ آیت اتنی خوبصورت ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری بات آپ کو بتا دی کہ دیکھو یہ 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 لوگ جو کریں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے متقی لوگ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو آخرت میں کامیابیاں عطا کرے گا آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں یا ایوہ لزی نامنو اے لوگو جو ایمان لائے دیکھو یہ پہلا مقام ہے جہاں پہ روزے کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کا یہ ایک ہی مقام ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اے ایمان والو تم پر مقتل سوری یہ قصاص کیے قصاص کا آگے صورت نصاب میں بھی آئے گا یہاں پہ انشاءاللہ آگے روزے کی بیائیت آ رہی ہے کہ اے ایمان والو تم پر قتل کرنے کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے ازاد ازاد کے بدلے میں غلام غلام کے بدلے میں عورت عورت کے بدلے میں ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی تباہ کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دعیت ادا کرنی چاہیے اب یہاں پہ دعیت کے حکم کے بارے میں آ رہا ہے انشاءاللہ سورت نصاب میں اس کا بہت ڈیٹیل سے حکم آئے گا کہ کیا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر وہ معاف کر دے تو اس میں پھر اور آسانیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ دیکھیں ایک وہ رول بتاتے ہیں جو سب کے فائدے کے لیے ہوتا ہے لیکن پھر وہ متقی لوگ جو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اس کا درجہ بہت بلاند ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی کہتے ہیں کہ اگر تم معاف کر دو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن جب تم ان کے پاس آگے تو تمہاری بھی غلطیاں معاف کر دیں گے اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہے تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہے اے کلمندو کہ ساس میں تمہارے لیے زندگی ہے اس باعث کہ تم قتل نہ حق سے رکھ جاؤ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے مرنے لگے تو مال چھوڑ جانا چاہتا ہو اب یہ والی آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے لیکن ہم قرآن میں اس کو پڑھتے ہیں لیکن اب کیونکہ پوری اس کی ڈیٹیل جو ہے کہ ہم نے وسیعت کا پورا حکم ہے انشاءاللہ وہ صورت نسا میں آجے گا تو آپ کو ساری اس کی سمجھ آجے گی یہ پہلے حکم تھا کیونکہ مدینہ میں جب لوگ آئے تھے ابھی ان کی فیملیز نہیں تھی نا کچھ اکیلے اکیلے آگے تھے کچھ کے ساتھ بچے تھے کسی کے ساتھ بیوی تھی کسی کے ساتھ نہیں تھے تو اس وقت جو تھا وہ مساق مدینہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کیا تھا کہ بہن سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا تو اس وقت کے بعد سے یہ تھا کہ اب وسیعت اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر کیسے وسیعت کرنی ہے لیکن پھر جب وہ وہاں پہ آباد ہو گئے ان کے اپنے خاندان آگے تھے تو پھر یہ حکم اٹھ گیا تھا تو اللہ سوالہ تعالیٰ نے کہا کہ مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور کرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وسیعت کر جائے دیکھیں رشتہ داروں کا اتنا بڑا حق ہے اس لیے اللہ سوالہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قطع تعلقی نہ کرو لوگوں کے ساتھ اور پرہیز گاروں پر تو یہ حق اور ثابت ہے راگی اللہ سوالہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا واقعی اللہ سوالہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے ہاں جو شخص وسیعت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وسیعت کر دینے سے ڈرے پھر وہ ان میں آپس میں اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ سوالہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے اب دیکھیں کوئی وسیعت کرتے ہیں اب خاندان میں کچھ اور لوگ ہیں جب وہ فات ہو جاتا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اس نے یہ وسیعت اللہ سوالہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں کی ہے غلط ہے تو یہاں پہلا سوالہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو اصلاح کر دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہے اے ایمان والو اب یہاں پہ روزے کا پہلا حکم ہے اور آخری حکم ہے روزے کا صرف یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ یہ بھی پہلے جو شروع میں روزے جب رکھنے تھے تو اس وقت کا حکم ہے اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی آیات جو آئیں گی تو پھر اللہ سوالہ تعالیٰ کا فائنل حکم جیسے ہے وہ آ جاتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ساتھ ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ اس کا عجر کتنا ہوگا کہ گنتی کے چند روز ہی تو ہیں اب دیکھیں کتنی تسلی دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈرو نہیں روزوں سے گنتی کے تھوڑے سے دن ہے لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ ان دنوں میں ان دنوں کی گنتی کو پورا کر لے تو وہ یہ دو دن میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے سفر میں ہوتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا تو دوسرے دن میں جب وہ روزے ختم ہو جائے تو پھر وہ پورا کرے اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں کہ اس وقت یہ حکم تھا کہ جو طاقت رکھتا ہے اور دے سکتا ہے تو وہ فدیہ میں کھانا کھلا دیں ایک مسکین کو پھر جس شخص نیکی میں سبقت کرے اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت نیک کام کرنا ہے مطلب ہم نے نیکی میں اور بڑھ جانا ہے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ اس کے لئے بہتر ہے لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تمہیں اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان اللہ زی انزلہ فی القرآن ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کا کھلے عام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اب یہ دیکھئے یہ وہ حکم ہے جو آج ہم جو پورا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے جو پہلے حکم تھا اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے سکتی کرنے کا نہیں وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو اب دیکھئے اس میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس گنتی کو پورا کرو اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں پہلے کیونکہ دیکھیں لیکن وہ لوگ جو بیمار ہیں اور ان کو پتا ہے نا کہ انہوں نے اب وہ ایسی بیماری ہے کہ وہ زندگی بھر اسے ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو تو اس میں پھر وہ کسی کو غریب کو کھانا کھلا دیں گے تو ان کا روزے کا انشاءاللہ کفارہ ہو جائے گا لیکن جو صحت مند ہیں ان کو اپنا روزہ خود ہی رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ایک بات کلیئر ہوگی اب آگے جو یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وائزہ سعالہ کا عبادی انی فائنی قریب یہ پورے قرآن کی سب سے فیورٹ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتنا خوبصورت کہتے ہیں کہ جب بھی جب بھی میرا بندہ وائزہ سعالہ کا عبادی جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو انی فائنی قریب تو میں اس کے قریب ہوں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ نماز ہوگی یا پھر حج کے وقت ہوگا عمرہ ہوگا یا فلان جگہ پہ کھڑا ہوگا تب میں دعا سنوں گا یا پھر وہ رات کو اٹھے گا تو تب دعا سنوں گا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی قربان جو اللہ سبحانہ وتعالی پہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وائزہ سعالہ کا عبادی انی فائنی قریب کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں جیب و دعوتیز دائیز آدان کہ جب بھی وہ مجھے پکارے گا میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں فلیستہ جی بولی دیکھیں یہ فکرہ انڈرلائن کر کے اس کو دس ہزار دفعہ غور سے دیکھیں کہ دعا کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ کہا تو پھر ایک شرط بھی ہے اور وہ کیا ہے کہ فلیستہ جی بولی اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے اب دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ اچھا پھر ہم نے کیا حکم مانے ہیں تو یہ سورت بکرا احکامات سے بھری ہوئی سورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی میں سارے حکم دیئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پورے قرآن میں آگے آپ کو سمجھ آئیں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کتے پیار سے کہتے ہیں فلیستہ جی بولی ان کو بھی تو چاہیے کہ میرے حکم مانے وَلْ يُؤْمِنُو بِي اور مجھے پر ایمان لائے لَا لَهُمْ يَشُدُون تاکہ وہ کیا پائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اس قابل کرے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائے آگے اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں اور ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لئے حلال کیا گیا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو یہ کتنی خوبصورت آئیت ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ لباس کتنی خوبصورت چیز ہوتا ہے انسان کے سارے عیب ڈھامپ لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ تم اپنے خامدوں کے عیب ڈھامپ ہوگے اور خامد تمہارے عیب ڈھامپیں گے تم ایک دوسرے کا لباس ہو تم ایک دوسرے کو محفوظ کرنے کے لئے اب انشاءاللہ اتنی خوبصورت اس کی ڈیٹیل ہے اگر آپ کو اور بھی ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو آپ قرآن میری زندگی اگر یوٹیوب میں جا کے دیکھیں گے قرآن میری زندگی ویدائش و خالد تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا یا پھر آپ اگر تفسیر القرآن ویدائش و خالد بھی ڈالیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ان کی ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی کہ آپ پوری ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکامات ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو تمہاری پشیدہ خیانتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے اس نے تمہارے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لکھئے چیز کی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اتقاف کی حالت میں ہو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھئے یہ کتنی سمجھ آنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال کو نہ حق نہ کھایا کرو نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو ہمیں کیا ڈرنی لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے دیکھئے جب رشوت دے کے آپ کسی کا کام کرائیں گے تو آپ کسی نہ کسی کا حق ماریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو رشوت دینے والا اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں کہ رشوت حرام ہے اسلام میں اور کس طرح کے ارتکاب کر جاتے ہیں گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں اب ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا جی چاند کی تاریخ سے دیکھ کے ذرا بتانا میرے قسمت کا حال کیا ہے چاند کو دیکھ کے بتانا کہ آج کا دن میرا کیسا جائے گا اور کیا مجرب پہ اچھا دن آ رہا ہے کہ برا دن آ رہا ہے صحابہ نے جب پوچھا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا اب غور کیجئے لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لئے ہے احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے اب یہ کیوں ہے چاند کی تاریخ ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ مہینے کون سے ہیں دن کون سے ہیں اور ٹائم کون سے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے اس زمانے میں یہ ایک بدت کرتے تھے لوگ جیسے ان کو یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ ایک دفعہ احرام بند کے گھر سے نکل گئے تو اگر کوئی چیز بھول گئے تو گھر میں سے واپس آ رہے ہیں لینے کے لیے تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بدشگونی ہے تو وہ کیا کہتے تھے پچھوارے سے آ کے تو وہ چھرانگ لگا کے اندر آ کے تو وہ کر کے پھر پیچھے سے جا دے تھے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ایسی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا بدشگونیاں نہ کیا کرو آج ہم اپنی بچگونیاں تو ذرا دیکھیں کہ کیا ہم کہتے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ ہو گیا اس کلر کا رنگ پینا تو یہ ہو گیا اب شیشہ ٹوٹ گیا تو یہ ہو گیا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تبکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اب دیکھیں غور کیجئے کہ جنگ کس کے ساتھ کر سکتے ہیں جو تم سے لڑتے ہیں لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا انشاءاللہ سورت نساء میں اتنی ڈی ٹیئل میں حکم آئے گا کہ کن لوگوں سے ہم لڑ سکتے ہیں کن سے ہم نہیں کیونکہ اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی اسلام تلوار کے زور پہ آیا تھا جب آپ ایسی آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی سمجھ آتی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا تھے اللہ نے کہا کہ کسی پہ آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے ہو جب تک وہ تم پہ نہیں حملہ کرنے آتا اب پھر تم نے کیا کرنا ہے وہ پوری آیات انشاءاللہ آئیں گی تو آپ کو اور بھی اچھا لگے گا کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں اسلام کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو ہم شرمندہ شرمندہ ہوتے ہیں ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم جب پڑھیں گے قرآن کو تو ہم جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سال ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ اس رمضان تک ہم پورا قرآن انڈرسٹین کر لیں کہ کل کو ہمیں قرآن کے بارے میں ہمارے دین کے بارے میں ہمارے رب کے بارے میں ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بھی کوئی بات کرے تو ہم اس کا جواب دے سکے انشاءاللہ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرنا اللہ سبحانہ وتعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں انہوں نے تمہیں نکالا اب یہ کیا حکم ہے یہ میدان جنگ کا حکم ہے جب وہ میدان جنگ میں آ جاتے ہیں تو پھر اگر کوئی ایسی بات کرتے ہو تو آپ ان سے پوچھئے کہ اچھا جی پھر کیا کرے اگر میدان جنگ میں کافر آ گئے لڑنے کے لیے تو پھر کیا ہم کہے کہ اچھا اچھا ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے دیکھیں ہمیں نہ مار نہ پلیز ایسے تو نہیں کہہ سکتے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا حکم دیا کہ اب جب جنگ میں تم آ گئے ہو تو انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے اور مسجد احرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑے اگر یہ تم سے لڑے تو تم بھی انہیں مارو کافروں کا بدلہ یہی ہے اگر یہ باز آ جائیں دیکھئے پھر بھی کہ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا اور مہربان ہے آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ ختم ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا دین غالب نہ آ جائے اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ زیادتی تو صرف ظالم ہی کرتے ہیں اللہ اکبر اور حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتِ عدلے بدلے کی ہیں جو تم پر زیادتی کرے گا تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو اب دیکھئے یہ بہت بڑی آیت ہے کہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو تم نے اتنا برابر لینا ہے اگر تم اسے زیادہ بدلہ لے گئے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی مسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے خواہ و کافر ہی ہو یہ بہت بڑی بات ہے اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ تم بھی اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکتوں میں نہ ڈالو اور سلوک اور احسان کرو اللہ سبحانہ وتعالی احسان کرنے والوں کا دوست ہے حج اور عمرے کو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے پورا کرو ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کٹ ڈالو اور اپنے سر نہ مڈوا جب تک کہ قربانی قربانگاہ تک نہ پہنچ جائے البتہ تم اسے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کے وجہ سے سر منڈالے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس پر فدیہ ہے نمبر ایک خواہ و روزے رکھ لے خواہ نمبر دو وہ صدقہ دے دے خواہ و قربانی کرے پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عملے کے لیے حج تک تمتہ کرے پس اسے جو قربانی مجسر ہو اسے کٹ ڈالے جس طاقت جسے طاقت ہی نہ ہو اور اگر وہ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا اور اس میں یہ طاقت نہیں ہے یہ کرنے کی تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اگر اس میں یہ طاقت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا کہ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ تین روزے تو حج کے درمیان میں رکھ لے اور ساتھ واپسی میں یہ پورے دس دن ہو گئے یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی سخت عذاب دینے والا ہے اور حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص اس میں حج کے لیے جاتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے کس وقت جس وقت وہ حج احرام کی حالت میں ہے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے تم جو نیکی کروگے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی بخبر ہے اور وہ اپنے ساتھ سفر خرچ لے کر جائے کرو سب سے بہتر تو توشہ اللہ تعالی کا ڈر ہے اور اے اکل مندو مجھ سے ڈرتے رہو تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ چیزیں کچھ لے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے تجارت بیچیں گے اور کچھ نفع حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے جب تم عرفات سے لوٹو تو مشورِ حرام کے پاس ذکرِ الٰہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دیئے حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھٹکے ہوئے تھے اللہ افتبر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سمع فیدو پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش طلب کرتے رہا کرو یقینہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے پھر جب تم ارکانِ حج ادا کر چکو تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرو جس طرح یہ اللہ سبحانہ وتعالی اب یہ بھی پورے احکامات جو ہیں آپ واپس میری جو آڈیوز ہیں یا ویڈیوز ہیں آپ وہاں پہ جا کے ان کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو یہ بھی احکامات اتنے کلیئر ہیں یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جب تم واپس مینا میں آ جاتے ہو جس وقت تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرو کیونکہ یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ مینا میں آ کے لوگ تھک ٹوٹ کے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب تین دن کوئی بات نہیں اب حج سے فارغ ہو گئے پھر وہی دردہ گپے لگانا شروع ہو جاتے ہیں آپس میں بھی تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی اسی دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ پھر جب تم ارکانِ حج ادا کر چکو تو اللہ تعالی کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے یہ کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ کے لوگوں کو یہ عادت ہوتی تھی کہ جب وہ حج کرنے آتے تھے تو پھر وہ ٹینٹ لگا کے جیسے سارے کٹھے ہو جاتے تھے تو پھر وہ بڑے بڑے اپنے قصے بیان کیا کرتے تھے تو زمانے میں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو کس طرح سے جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے لیکن ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن دیکھیں اتنی خوبصورت آگے دعا ہے کہ ہمیں کیا مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دنیا میں بھی عطا کر اور ہمیں آخرت میں بھی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں یہ اتنی مکمل دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کیونکہ اس میں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی کا ایک صحابی تھے بہت بیمار تھے ان کی آیادت کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا دعا مانگتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو جب تک میرے گناہ معاف نہ کر دے مجھ سے راضی نہ ہو جائے میری جان نہ لینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں دعا مانگی کہ ربنا آتینا فِي دنیا حسنتا وَفِي الْآخِرَاتِ حسنتا کہ دنیا بھی دے دنیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے دنیا بھی دے لیکن ہدایت کے ساتھ اور آخرت بھی عطا کر اور مجھے آگ کی عذاب سے بچا لے جب تم یہ مانگتے تو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا بھی رحم کرتا تم پہ اور آخرت میں تو انشاءاللہ وہ تم پہ رحم کرے گا اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی منا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ منا میں جب ہم حج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ادھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 اور اللہ تعالی کی یاد ان گنتی کے دنوں یعنی تشریف میں کرو دو دن کی جلدی کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جو پیچھے رہ جائیں ان پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ پرہیزگار کے لیے ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤگے بعض لوگوں کی دنیاوی گرز کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں دیکھئے یہ کتنی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو جو اپنے نفس کی طرح سے بات کرتے ہیں اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالی سے منصوب کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے کہا اور دنیاوی گرز حاصل کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں لیکن اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کو گواہ بنا لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ وہ لوگ حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں اور کیوں جھگڑالو ہے کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھلا آتے ہیں اور کھیتی باڑی اور نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا آپ کو یاد ہے ہم نے سورت بکرہ میں پڑھا تھا شروع میں پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں منافق کی نشانی بتاتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو فساد نہیں کرتے بلکہ تو ہم امن پھلانے کے لیے ایسے کرتے ہیں جبکہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں یہاں پہ یہی بات اللہ سبحانہ وتعالی منشن کریں کہ وائزا کیلالہو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور غرور ان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ اس سے وہ گناہ پر اور امادہ ہو جاتے ہیں اسے انسانوں کے لیے بس جہنمی کافی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی طلب میں اپنی جان تک بیش ڈالتے ہیں اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں اسی وقت روکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے وَمِن النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ اُبْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے کون بیشتے اپنے نفس کو اللہ کے آگے جو مسلم ہو جاتا ہے جو اللہ کا عطاعت گزار بندہ ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو سمینہ وہ عطانہ جو اب میں نے سن لیا پہلے مجھے نہیں پتا تھا اب میں اللہ سبحانہ وتعالی اس پر عمل کروں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ یا ایوہ اللہ زین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ادخلو فی الاسلام اقاف فتن کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جو ہمیشہ پرابلم کہا ہوتی ہے جب ہم اسلام جب یوں نو جب تھوڑا بہت ہوتا ہے نا کہ جو دل پسند آتی ہے بات وہ ہم کر لیں گے جو نہیں مشکل لگتی ہے اسے ہم بھاگ جاتے ہیں تو بالکل وہی بات ہے کہ آپ کشتی کے ایک پارٹ پر دیکھے بیٹھے ہوئے نا اب بالکل آخر میں بیٹھتے ہو جو کشتی کے پارٹ ہوتا ہے اگر کشتی ہلے گی تو کیا ہوگا یا ادھر گر جوگے یا ادھر گر جوگے جو درمیان میں بیٹھا ہوگا نا وہ کبھی نہیں گرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہی بات کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے آجو مت درو کیونکہ یہ بہت آسانیوں کے لیے ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے اسلام آسانی کے لیے پیدا کیا نا تو اللہ سبحانہ وتعالی آگے کہتے ہیں اور شیطان کے قدموں کی تابعہ داری نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اتنی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں بار بار یہ بات کہ شیطان سے بجھو اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دلیل آ چکی اور اس کے بعد پھر سل جاؤ تو جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے دیکھیں یہ تھرٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے کہ واضح نشانیاں ہمارے پاس کیا نہیں آئی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نہیں کیا ہے پھر بھی ہم اپنی مرضی کی چیز کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ پھر تم یاد رکھو اس چیز کو کہ جو تم کر رہے ہو کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ سبحانہ وتعالی آبر کے سو میں آجائے وہ فرشتے بھی ان کا کام اتنا فرشتے بھی آ جائیں اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے اے بنی اسرائیل اللہ سبحانہ وتعالی بار بار دیکھیں ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا تھا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلہ دی تھی اتنا ان کو بڑا مقام دیا تھا جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر ان کا وہی منصب مسلمانوں کو دے دیا گیا تو آج ہم کیا کر رہے ہیں اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی تھی اور جو شخص اللہ تعالی کی نعمتوں کو اپنے پاس پہن جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی سخت عذاب دینے والا ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت طالی بنا دے گئے دیکھئے کہ دنیا کی زندگی کیونکہ ان کو دنیا ہی چاہیے نا ان کو تو آخرت کا انتظار ہی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان کے لیے خوب زینتدار بنا دی گئے وہ ایمان والوں کی حسی مزاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ذرا اس کو اس نے کیسے اپنے آپ کا حلیہ بنایا ہے کیسے اس نے اپنے آپ کو کور کر کے جاتی ہے اس کو تو فیشن کئی نہیں پتا اس کو تو لائف سٹائلی گزارنے کا اس کا دیکھو کتنا قراب ہے تو ایسے حسی مزاق اڑاتے ہیں حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے آلہ درجوں پر ہوں گے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق اطاع کرتا ہے دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے اللہ تعالی نے نبیوں کو خوش خبریاں دینے اور درانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو ہر اختلافی عمر کا فیصلہ مل جائے اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ جانے کے بعد آپس میں بخص اور اناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا اس لئے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیط سے رہبری کی کون لوگ تھے جو متقی لوگ ہیں جو پرہیزگار لوگ ہیں حالیٰ کے دنیا میں کتنا فساد ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالی کہتے ہیں جو میرے راستے پر چلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اللہ تعالی اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے یہ دیکھیں اس آیت کو غور سے پڑھئے کہ اللہ تعالی جیسے ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کیا تم نے یوں ہی گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے کیا جنت اتنی سستی اور اتنی آسانی سے ملنے والی ہے کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے حالکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی وہ یہاں تک جھنجوڑ مارے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے کہ اللہ آخر تیری مدد کب آئے گی دیکھئے رسول ان کے اندر تھے اور یہ نہیں تھا کہ اب دعا کرنے والا کون ہے اور کیسے ہماری دعا تو ہم تو گناہ گاہ دعا کبول نہیں ہو رہی اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ رسول انہیں ایسے جھنجوڑا گیا کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سن رکھو خبردار اللہ کی مدد قریب ہی ہے آپ سے پوچھتے ہیں لوگ کی کیا خرج کرے دیکھیں یہ کیسے لوگ تھے صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ یہ بتائیں کہ ہم خرج کدھر کریں ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتائیں کہ ہم نے سیف کتنا کرنا ہے کیسے سیف کریں اپنے گھر کو کیسے بچا کے رکھیں اب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرج کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا جو آپ دے رہے ہیں ان کو آپ کہتیجئے اور ابھی ان کو بتا دیجئے کہ جو مال تم خرج کرو وہ ماں باپ کے لئے اور رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں کے لئے ہے ابھی لسٹ ختم نہیں ہوئی آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کیتے ہیں اور تم جو کچھ بلائی کروگے اللہ سبحانہ وتعالی اس کا علم رکھتا ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کیتے ہیں تم پر جہاد فرض کیا گیا وہ تمہیں دشوار معلوم ہوتا ہے ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لئے بری ہو حقیقی علم اللہ سبحانہ وتعالی کو ہے تم محض بخبر ہو لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کے راہ سے روکنا اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے یہ لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہیں کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کے نہ ہو جاؤ اور تمہیں تمہارے دین سے مرتد نہ کر دیں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دی نا یہ بات کہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے تم سے کبھی صلاح نہیں کریں گے تم ان کے پیچھے پاگل نہ ہونا یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں ان کے عمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان اللہ زینا آمنو واللہ زینا حاجرو و جاہدو فی سبیل اللہ البتہ ایمان لانے والے حضرت کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمتِ اللہی کے امیدوار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی بہت بخشنے والا اب بہت مہربانی کرنے والا ہے اور اب یہ پہلا حکم ہے جو شراب کے بارے میں آیا تھا کہ اب کیونکہ وہاں کے کلچر میں شراب عام تھی ابھی تک اس کی حرمت کے بارے میں نہیں کوئی بھی حکم تھا تو صحابہ جیسے پہلے لوگ پیتے تھے اسی طرح سے وہ بھی پی رہے تھے تو اب یہ پہلا حکم آتا ہے تو جو متقی لوگ تھے انہوں نے تو پہلا ہی حکم سے ان کو سمجھ آگی تھی کہ اللہ تعالی کی نپسندیدہ چیزوں میں تو انہوں نے چھوڑ دیا انشاءاللہ جہاں پہ اس کا سکن حکم آئے گا اور جہاں پہ تھرڈ حکم پھر آ جاتا ہے جہاں پہ حرام کر دی گئی تھی جہاں بھی آئے گی تو میں آپ کی ضرور رہنمائی کروں گی وہاں پہ بھی یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالی کہتے ہیں لوگ آپ سے شراب اور جوے کا مسئلہ پوچھیں دیکھیں شراب کی بات جہاں بھی آتی ہے نا ساتھ یہ جوے کا بھی بات آتی ہے اب دیکھیں آج ہمارے کلچر میں یہ کتنی عام بات ہو گئی ہے کس طرح سے لوگوں کے لیے یہ نورم ہونا شروع ہو گیا I believe کہ پاکستان میں میں بھی اتنا زیادہ نہ ہو لیکن باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم جیسے رہتے ہیں امریکہ جیسے جوگوں پہ کیا حال ہو گیا وہ لوگ جن کے گھروں میں عبادت ہوتی ہے ایسے بھی تحجد گزار بھی ہیں نیک لوگ ہیں ان کے گھروں کی شادیاں جب ہوتی ہیں وہاں پہ شراب صرف ہوتی ہے اور وہ اتنا نورم ہو گیا کیونکہ ہمارے جو کام جن کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہ جو نون مسلم ہیں ان کے لیے ہم کر رہے ہیں یا پھر دیکھئے ہر کوئی تو یوں نو ایسا ہے کہ وہ شراب ہر کوئی تو ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں پیتا تو ہم ان کو بھی تو دیکھ رہے ہیں نا اتنے بہانے جس کی قواہد نہیں اب دیکھیں اللہ سوالہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ آپ سے شراب اور جوے کا مسئلہ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اکبر کا لفظ ہے اکبر سب سے بڑی چیز کو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن ہم لوگوں کو کوئی پروائی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس طرح سے قرآن کو جانا ہی نہیں ہے ہمیں اللہ سبانہ تعالیٰ کی صرف رحمان اور رحیم ہونے کا پتہ ہے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کا غزب کیسا ہے اور اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو فائدہ نہیں وہ تجارت کرتے ہیں تو اسے بھی پیسہ بنا لیتے ہیں یا پھر کوئی اور بھی جیسے یوز کرتے ہیں کسی کبھی کوئی تھن سردی ہوتی ہے تو اس میں وہ وائن لے لیتے تھے یا جو بھی ہے اس میں فائدہ تو دنیاوی فائدے بھی ہیں لیکن اس کا گناہ ان کے نفس سے اکبر ہے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں دیکھیں ساتھ یہ اللہ سبانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ یہ بتائیے کہ ہم کیا خرچ کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ حاجت سے زائد جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسے اب تم خرچ کر دو دیکھیں کہ حاجت سے زیادہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ سبانہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکامات صاف صاف تمہارے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سوچ سمجھ سکو اب دیکھیں شراب اور جوے کا حکم تھا دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم تھا تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں صاف صاف اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ ہمیں تو قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے قرآن کی آیات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے یہ میں صاف صاف کھول کے بیان کروں تاکہ تم سوچ سمجھ سکو دنیا اور آخرت کے عمور کو اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ دنیا کے بارے میں پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں اس میں ہم کیسے اچھی کام کریں تاکہ آخرت میں ہمیں جنت نصیب ہو اور تم سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں دیکھیں یہ کتنا بڑا سوال تھا کہ وہ لوگ جو دنیا میں ایسے ہو جاتے ہیں جن کے سرسک باپ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ سوالہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیرخواہی ان کی خیرخواہی یتیموں کی خیرخواہی بہتر ہے تم اگر ان کا مال اپنے مال سے ملا بلو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اب یہ کیا مطلب تھا کیونکہ اگر آپ اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ وہی بات ہے کہ جب ڈیٹیل سے قرآن پڑھیں گے کیونکہ جب یتیموں کے بارے میں احکامات آ رہے تھے تو صحابہ اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے بالکل ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی الادہ کر دیں ان کے مال کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ اتنا گناہ ہے تو اللہ سوالہ اللہ نے پھر اس میں تخفیف کیا کی تھی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور اب یتیم بچے اگر ہیں اب ان کا بھی خرچہ ان کے اوپر آ جاتا ہے تو وہاں پہ اللہ سوالہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھیں اور پھر وہ نیت کی بھی بات آگے آئے گی کہ تمہاری نیت تو اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کہ اگر تم کچھ ملا لیتے ہو جیسے ان کے پیسوں سے گروسی اگر لے کے آتے ہو اور اسے تم کھانا پکاتے ہو اس میں تمہارے بھی بچے کھا لیتے ہیں تو اسے تمہیں گناہ نہیں ہوگا بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکت میں ڈال دیتا لیکن یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی غلبے والا اور حکمت والا ہے دیکھیں اللہ نے کہا نا کہ اگر اللہ چاہتا تم مشکت میں ڈال دیتا تمہیں اتنے سخت حکم ملتے کہ تم وہ پیسے جو ہے یتین کا یہ ان کا مال ہے وہ تم ہاتھ بھی نہ لگا سکتے لیکن اللہ تمہارے لئے تخفیف چاہتا ہے اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقت کہ وہ ایمان نہ لے آئے تم نکاح نہ کرنا ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی ازاد عورت سے بہت بہتر ہے گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایمان والا غلام ازاد مشرک سے بہتر ہے گو مشرک تمہیں اچھا لگے یہ لوگ جہنم کی طرف بلائے جاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بکشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت آسل کریں دیکھئے آج کل کیا ہو رہا ہے آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں کہ آپ کس طرح سے آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگوں آرام سے اگر کسی کی شادی کسی مشرک سے ہو رہی ہے تو they are fine with this also کسی کا نام نہیں لے سکتا بندہ لیکن وہی بات ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر سکتے یا اللہ ہماری نسلوں کو بچانا اس چیز سے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ تم ایسے نہ کرو اور جو لڑکی ہے اس کے ولی کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بچی کی جو تمہاری حفاظت میں اس کو مشرک جو آدمی ہے اس کے ہاتھ میں نہ دو اس کے نکاح کی گرہ اس کے ساتھ نہ بندو اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ جو question پوچھتے تھے اس کے بارے میں کہ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں اب دیکھیں کہ مسلمان جو تھے نا کیونکہ اس زمانے میں اسلام نیا نیا قبول کر رہے تھے نیا نیا احکامات آ رہے تھے تو ان کو ہر چیز سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسی کام کر لیں گے تو یہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی یوں نو طہارت کا مسئلہ یوں نو خراب نہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہم ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے تو اللہ سبحانہ تعالی قبول نہ کرے تو ہر طرح کے سوال ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پتا چل جائے تاکہ ہماری عبادت جو ہے وہ خالص اللہ سبحانہ تعالی کے لیے ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے حالتِ حیث میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ یہ کیسا ریلیجن ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو ہمیں اس طرح کی بات بھی بتا رہا ہے جو عام بندہ بھی کہتے ہوئے شرما جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کھول کھول کر ایک ایک چیز بیان کر دی کہ ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے جہاں سے اللہ سبحانہ تعالی نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور آگے اتنی خوبصورت آئیت ہے کہ تمہاری بیویاں نساکم حرسل لکم کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں آپ کبھی کسی قیسان سے پوچھ کے دیکھیں کہ کتنی محبت اس کو کھیتی سے ہوتی ہے کہ اس کے جان اس کی روح اس کا سب کچھ اس کھیتی میں لگا ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو فصل اگمی ہوتی ہے اس سے پھر وہ ایک کمپل نکلتی ہے تو اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے وہ دن رات محنت کرتا ہے اس کی حفاظتیں کیسے کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے وہی ایگزیمپل دے دی کہ دیکھو تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیوں کی طرح ان کو اتنی وہ نازک نازک مزاج ہوتی ہے کہ ان کی اسی طرح سے تم نے حفاظت کرنی ہے اور اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور جاؤ اور اپنے لیے نیک عمال آگے بھیجو اپنے لیے نیک عمال آگے بھیجو اور اللہ تعالی سے درتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوش خبریاں سنا دو اور اللہ تعالی کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناو کہ بھلائی اور پرہزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالی تمہاری ان قسموں پر نہیں پکڑے گا جو پختہ نہ ہو جیسے عادت ہوتی ہے نا ایسے قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالی کہتے ہیں وہ جو عادتاً تم قسم کھاتے ہو اس کا میننگ بھی کچھ نہیں ہوتے ان پر تمہاری قسم پر اللہ تعالی نہیں پکڑے گا ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دل کا فیل ہوگا تم جان بوچ کر تمہیں پتہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو کہ یہ بات میں نے نہیں کی تو اللہ تعالی تمہاری پکڑ کرے گا اللہ تعالی بکشنے والا اور بردبار ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا یہ ایلہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مدد ہے اللہ تعالی نے وقت مقرر کر دیا کہ اگر وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی سے بات نہیں کرنی اور چار مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر ان کا پھر کیا ہوگا یہ آگے بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے چار مہینے کی مدد ہے پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالی بھی بکشنے والا اور مہربان ہے کہ اگر وہ صلاح کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہم سے غلطی ہوگی کہ اب ٹھیک ہے جو بھی یہ آپس میں صلاح ہو گئی تو اللہ تعالی کہتے ہیں واپس آ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں اور اگر چار مہینے سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور اگر ان کا ارادہ قصد جو ہے ان کا طلاق ہی کا قصد کر لیں تو اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے اب آگے اللہ تعالی طلاق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ طلاق والی عورتیں اپنی آپ کو تین حیث تک روکے رکھیں انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا اسے چھپائیں یہاں پہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عورت پریکننٹ ہے تو اگر اس کا خاوند اس کو طلاق دے رہا ہے تو اس کو اپنے خاوند کو بتانا چاہیے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے خاوند سے چھپا لیتی ہیں کہ اگر ہم نے بتایا تو یہ نہ ہو کہ بچہ لے لے یا کچھ کرے تو یہاں پہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ان کو بتانا چاہیے خاوند کو اصلاح کا ہو ایسا نہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں اس میں شرط کیا ہے کہ اصلاح کا ارادہ ہو اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جس طرح مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے حکمت والا ہے دیکھیں یہ جو اقاعت ہے نا کہ مردوں کو عورت پر فضیلت ہے اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گی نا آیت کو تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ اس کی ریزن بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں مردوں کو فضیلت دی ہے اب یہ ہے کہ یہ طلاق جو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں یہ طلاق دو مرتبہ ہیں پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے ان دو طلاقوں کے بیچ میں یا تو ان کو روک لیں یا امدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اگر تمہیں حلال نہیں اگر تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دیا ہے اچھا اب اللہ سبحانہ وتعالی اب یہ بتا رہے ہیں اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو کیونکہ یوجیلی کیا ہوتا ہے کہ جب تو محبت ہوتی ہے نہیں نہیں شادی ہوئی ہے اور اب بیوی ساتھ ہے تو آپ اس کو گفٹ بھی دے رہے ہو آپ ان کے نام کو زمین کر دیتے ہو گھر کر دیتے ہو اور اب طلاق کی باری آئی تو تمہاری جان نکل رہی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی میں نے تو اتنی چیزیں دی تھی ہاں واپس لے رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کچھ واپس نہیں لے سکتے آج آپ دیکھئے کہ جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ کتنے مین ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں حلال نہیں کہ تم حلال نہیں مینز حرام ہے کہ یہ واپس لینا لفظ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کے کہ حلال نہیں کہ تم انہیں جو دیا ہے ان میں سے کچھ بھی لو ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے دے اس میں وہ بات ہو رہی ہے کہ عورت کھلا طلب کر سکتی ہے اس لیے اس پر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں یہ اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہ جانا اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں دیکھیں اللہ سوالہ تعالیٰ نے ایک ایک بات یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ صورت بکرہ جو ہے اس میں اتنے احکامات ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پوری زندگی کی چیزیں اس کے اندر مل جائیں گی کہ ایک ایک چیز اللہ سوالہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی اور پھر اللہ سوالہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر اس کی تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے اب یہاں پہ دیکھئے کہ حلالہ جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ حلالہ بیسیکلی جیسے پاکستان میں بھی آپ لوگ اکثر سنتے ہیں ناوزو بلہ کہ لوگ کس طرح سے جان بوجھ کے حلالہ کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد طلاق دے دو تو دوسرے سے شادی کر دو یہ حرام ہے اسلام میں بات صرف یہ ہے کہ اگر عورت پر دوبارہ کئی شادی کرتی ہے اور نیچرلی اس آدمی کے اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے جسے وہ دوبارہ شادی کرتی ہے تو پھر اس کا حکم ہے کہ وہ پہلے خامن سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ اس کی شادی ہوتی ہے کوئی وجہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی اس سے نہیں بنتی اور اس کی ڈیوورس ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے پہلے خامن سے اگر ان کا ارادہ صلاح کا ہوگا تو کر سکتے ہیں وہی احکامات یہاں پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے جسے دوبارہ اس کی شادی ہوئی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں بشرت یہ کہ بشرت یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے اس لیے وہ شادی کر رہے ہیں کہ اب اپنے گھر کو بسائیں گے اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جنہ وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدد ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ ان کو اب یہ دو طلاق کے بعد اگر تم ان کو رکھ سکتے ہو تو تم رکھ لونی تو اگر تین طلاق کے بعد اگر تم ان کو پھر وہ نکل جاتی ہو تو ان کو اچھے طریقے سے الگ کر دو اور انہیں تقلیف پہچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ رکو کہ مطلب اگر آپ کو یہ لگے کہ اچھا میں نے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے اب اس کو میں مزا جکھاؤں گا نہ وہ رکھتا ہے نہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تم اللہ کے حکامات کی ہسی کھیل نہ بناو اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے وہ یاد کرو اور جو کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیت کر رہا ہے اسے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سبانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے وَعِذَا تَلَّقْ تُمُ النِّسَا اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامن سے نکاح کرنے سے نہ رکو means کہ وہ دوسرے یا ہزبنٹ سے جس سے بھی وہ دوبارہ نکاح کر رہی ہیں یہ بیسیکلی اللہ سبانہ تعالیٰ ان کے جو گھر والے ہیں جو اس کے حاکم بن جاتا پھر اس کا باپ ہے بھائی ہے جو بھی ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو ان کو نہ رکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضا مند ہو یہ نصیت انہیں کی جاری ہے جنہیں تم میں سے اللہ سبانہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہے اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں تمہاری بہتری صفائی اور پاکیزگی ہے اللہ سبانہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو تم اپنی مرضی سے چیز دین نہیں بدل سکتے مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدد پوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں جن اور جن کے بچے ہیں منز کے باپ کے ان کے ذمہ اس عورت کا یعنی اس ماں کا ان کا ذمہ ان کے روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کی ہوگا دستور کے مطابق کیا منز کے جتنا آدمی کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ ڈیمان کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ پھر ان کو تنگ کرے تو اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے بارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضا مندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا ہو یہ ماں کو کہا جا رہا ہے تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب تک کہ تم دستور کے مطابق یہ کام کرو اور ان دونوں کے حوالے اللہ سبانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ سبانہ تعالیٰ تمہارے عمال کو دیکھ رہا ہے اللہ سبانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن عدت میں رکھیں پھر جب مدت ختم کر لیں دیکھیں یہ حکم ہر عیچ کی عورت کیسے نہیں کہ بوڑی اور جوان ہے یا کچھ بھی ہے اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھائی کے ساتھ اور اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور اللہ سبانہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے بخبر ہے اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کرو یعنی اگر ان کے حزبن فوت ہو گیا ابھی وہ اپنی عدت میں ہے تو اس وقت عدت کے درمیان میں کہتے ہیں نکاح نہیں کرو اور اگر کسی کو کوئی عورت پسند آ جاتی ہے اور اس کو یہ ہے کہ میں پیغام دے دوں اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کو پیغام دے دیں ایسے بھی دل میں آ سکتی بات تو اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اشارتاً تم ان کو نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پشیدہ ارادہ رکھو اللہ سبانہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے لیکن تم اس سے پشیدہ وادے نہ کرو چھکے بات نہیں کرنی ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ ان کی عدت ختم نہ ہو جب پختہ نہ کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی باتوں کا بھی علم ہے تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ سبانہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کی اطلاق دے دو اب دیکھیں ہر طرح کا سینیریو ہو سکتا نا تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ فون پہ نکاح ہو جاتا ہے دوسرے ملک میں عورت ہے تو اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کی اطلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دو خوشحال اپنے اندازے سے اور تنگدست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے دیکھیں کہاں طلاق رہ کے ساتھ اتنی مدد بچے پیدا ہو جاتے ہیں جب طلاق دیتے ہیں تو کیا حال مچاتے ہیں وہ کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ even though تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا مہر بھی مقرر ابھی نہیں تھا ابھی تم نے یہ کہا تھا کہ ہاں مہر رکھنا ہے لیکن ایکچولی جو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ مقرر کہہ دینا کہ کہہ دینا کہ ہاں اتنا ہے وہ مہر ہے ابھی وہ بھی نہیں کہا اب پھر بھی دستور کے پاس کچھ نہ کچھ اچھی ان کے ساتھ سلوک کر اور ان کو دو اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر کے طلاق دے دیتے ہو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بات کرتے ہیں اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا تو پھر کیا کرنا ہے کہ مہر جو مقرر کیا ہوا ہے اس میں آدھا مہر دینا ہوگا یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا پھر وہ شخص معاف کر دے جو ان کا ولی ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آدھا مہر دو اگر مقرر کیا ہے اور ہاتھ نہیں لگایا لیکن مقرر کیا تو پھر آدھا دو اور اگر وہ خود معاف کر دیتی کہتے ہیں جب مجھے نہیں لینا یہ وہ تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں تمہارا معاف کر دینا تقبہ سے بہت نزدیک ہے اور آپ اس کی فضیلت اور بزرگی کو فرموش نہ کرو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے عمال دیکھ رہا ہے آگے دیکھیں یہ اتنی خوبصورت آیت ہے حافظو 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 اور یہ نمازوں کے بارے میں اب دیکھیں یہاں پہ طلاق کی بات ہو رہی ہے طلاق میں کیا کرنا ہے عدد کیسے پوری کرنی ہے یہ تو بیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت لے گئے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نمازی اثر کی نماز اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے باعدب کھڑے رہا کرو کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے بیچ میں یہ بات لارہے ہیں کیونکہ ایسی سیچویشن گھر میں ہوتی ہے سب بات کر رہے ہوتے ہیں ڈپریس ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں یہ نہ ہو کہ لوگ نماز بھول جائیں اللہ کا ذکر کرنا بھول جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی بھی حفاظت کرو اور اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سہی یا سوار ہی سہی ہاں دیکھیں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے نماز کئی دفعہ کس آ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سہی چلتے چلتے تم نماز پڑھو اور سوار ہی سہی ہاں جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو کہ جب حالت بہتر ہو جاتی ہے امن میں ہو جاتی ہو تو پھر بقاعدہ صحیح طریقے سے نماز پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جس سے تم نہیں جانتے تھے دیکھئے نماز اپنی مرضی سے تو نہیں پڑھ سکتے نا اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ نماز میں یہ ایڈ کر دیں یہ کر دیں تو اللہ سوانتھالہ کیا بتا رہے یہاں پہ کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نی جی ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے کہ اللہ سوانتھالہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے تعلیم دی تعلیم ہمیں کس نے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جیسے انہوں نے نماز پڑھنا ہے ہمیں بیسے ہی نماز پڑھنی ہے اور اللہ سوانتھالہ آگے کہتے ہیں کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وسیعت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں اب یہ والی آیت جو ہے اس کے بعد جو وسیعت کا پورا ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة النساء میں بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی تو اس وقت پھر یہ والی آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی تھی اس سے پہلے یہ آیت تھی جب تک شروع شروع میں جب ابھی مدینہ میں لوگ تھے اور اس وقت تک خاندان نہیں پورا بنا تھا اور اس وقت تک بیوی بچے سب کے پاس ایسا تھا کہ کوئی اولاد نہیں ہے یا ماں باپ اور اس طرح سے کیونکہ ہجرت جب کی تھی تو کسی نے اکیلے کی کسی نے فیملی کے ساتھ کی اور زیادہ تر لوگ وہ تھے جن کے کسی کے بچے ادھر رہ گئے تھے کسی کے فیملی کے لوگ ادھر رہ گئے تھے تو ابھی تک ایک پورا خاندان نہیں کٹھا نہیں ہوا تھا تو اس وقت کے حکامات ساتھ ساتھ جو منسوخ ہو رہے تھے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے کہا کہ جو بیویاں چھوڑ جائیں انہیں ایک سال تک وہ اسی گھر میں جہاں رہیں جہاں خاندان کے ساتھ وہ رہتی تھی انہیں کوئی نہ نکالے ہاں اگر وہ خود نکل جانا چاہے تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لئے چھائی سے کرے جیسے خود ہی سے اگر وہ جانا چاہتی ہیں اپنے ماں باپ کے پاس اور وہاں پہ جا کے اپنا فیصلہ وہ خود کرنا چاہتی ہیں آگے زندگی کا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی غالب اور حکمت والا ہے طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پر ہی اس گاروں پر لازم ہے جب طلاق بھی ہوتی ہے تو پھر ان کو اچھے سے فائدہ دے کے ان کو گھر سے نکالو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اللہ اسی طرح اپنی آیات تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے در کے مارے اپنے گھروں سے نکل گئے یہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایک اگزامپل دیتے ہیں کہ موت کے ڈر سے گھر سے نکل گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں فرمایا کہ مر جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پر موت لے آئے اور وہ سارے مر گئے پھر ان کو زبارہ سے زندہ کیا تھا یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان کو زندہ کر کی یہ دکھایا کہ دیکھو تم اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کئی سے جاؤ گے تو تم بجھو کے موت سے موتوں ہر جگہ آنی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ نہ شکرے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی سنتا جانتا ہے ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا کرز دے بس اللہ سبحانہ وتعالی اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا اللہ ہی تنگیوں کو شادگی والا ہے اور تم سب اسی کے طرف لوٹائے جاؤگے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا تھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ کسی کو ہمارے جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں کیونکہ جہاد کے بارے میں بار بار جو آیات آئے گی کہ جہاد کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں نکلنا اور انسان کو جب یہ پتا ہو کہ میں وہاں جاؤں گا اور واپس نہیں آسکوں گا اگر میں واپس آتا ہوں تو وہ تو ایک غازی بن کے آتے ہیں لیکن جس وقت جا رہے ہوتے ہیں دشمن کے مقابلے کی طرف تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر اتنی خوبصورت آیات دیتے ہیں اور جہاد صرف یہی نہیں ہے وہ تو آخری لمحہ آ جاتا ہے نا کہ انسان اپنی جان کا نظرانہ اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے پیش کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو شہادت کا رتبہ دیتے ہیں واپس آتے تو غازی بنتے اللہ سبحانہ وتعالی تب بھی ان کو اتنی عجر عطا کرتے ہیں لیکن اب جہاد دیکھیں جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا جب انسان اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں کو نکالتے ہیں اپنے اندر سے وہ جہاد کی قسم ہے کہ اپنے گناہوں سے اس کو جہاد کراتا ہے اور نیکیوں کو اپنے اندر لے کے آتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کرتا ہے تو وہ بھی وہی راستے پہ ہوتا ہے جو جہاد والے ہوتے ہیں اس کو بھی وہی عجر ملے گا انشاءاللہ جو اللہ سبحانہ وتعالی شہادت والوں کو دیتا ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی آگے کہتے ہیں پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے یہ اب ایک پوری سٹوری ہے کہ جب ان کو گھروں سے نکالا گیا انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم پہ اتنا ظلم کیا تھا ہم واپس اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں گاؤں میں اپنے شہر میں واپس جانا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ کریں کہ جو ہمارے ساتھ جائے اور ہم اپنے شہر کو واپس لیں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور انہوں نے تو ہم سے گھروں کو ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا تھا اور ہمارے بچوں کو ہم سے دور کر دیا تھا پھر جب ان پہ جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب پھر گئے اللہ سبانہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے آپ دیکھئے بار بار اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو احکامات تھے اللہ سبانہ تعالیٰ کہ ان سے انکار کرتے تھے کیسے بار بار وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے کریں گے جب اللہ سبانہ تعالیٰ حکم دیتے تھے تو پھر انکار کر دیتے تھے وہ یہ بات اللہ سبانہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ دیکھئے کہ اب مسلمان اب یہ منصب کیونکہ مسلمان کو ملا تو تم ایسے نہ کرنا کیونکہ تم بھی پھر ایسے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور انہوں نے اور انہوں نے یہ کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا اور نبی نے ان کو جب بتایا کہ دیکھو ٹھیک ہے انہوں نے بادشاہ جب مانگ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تعلوت علیہ السلام جو تھے ان کو تمہارا بادشاہ بنا دیا تو کہنے لگے کہ بھلا اس کو ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے اس سے تو بہت زیادہ حق دار بادشاعت کے ہم ہیں اس کو تو مالی کو شادگی بھی نہیں دی گئی ہے نبی نے فرمایا سنو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے تو ہر دفعہ یہ لڑائی ہوتی تھی ان کی نا جب بھی کوئی حکم آتا تھا تو کوئی نہ کوئی ریزننگ دیتے تھے اور ان کے نبی نے کہا کہ اسے علمی اور جسمانی بتری بھی عطا فرمائی ہے بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ملک سے اپنی بادشاہی عطا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شادگی والا اور علم والا ہے ان کے نبی نے پھر کہا کہ اس کی بادشاہیت کی ظاہری نشانیاں یہ ہیں کیونکہ ہم مان نہیں رہے تھے تو اب انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے یعنی ان کے صندوق میں وہ ساری نشانیاں تھی جو تورہ کی تھی امان و سلوہ تھا یا ساری وہ چیزیں تھی تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارا صندوق گم ہو گیا وہ ہے وہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اطاع کر دے گا تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آل موسیٰ اور آل حرون کا بکیہ ترکہ ہے فرشتے سے اٹھا لائیں گے یقینا یہ تو تمہارے لئے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان لاتے ہو اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب حضرت علوت لشکر کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نہر سے عزمائی ہے اب ان کی عزمائیش کس پہ آگئی تھی ایک نہر سے کیسے عزمائی تھا جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرے میں سے نہیں ہے اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا حضرت علوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت ہی نہیں کہ ہم جلوت اور اس کے لشکر سے لڑے لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بساؤ کا چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں بڑی اور بہت بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اب دیکھیں ان کا یقین تھا اور جب ان کا جلوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ وہ اب اتنا بڑا لشکر اور جلوت کے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو رہا ہے تو دعا کیا مانگ رہے ہیں یہ مومن لوگ تھے جو وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ قول انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افریغ علینا صبر اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے وَثَبِّتَ قَدَامَنَا اور ہمارے قدم مضبوط رکھنا وَنْسُنْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور کافر قوم پر ہماری مدد کرنا کیونکہ تھوڑے لوگ تھے نا تو در رہے تھے کہ ہمارے قدم بھی جماعت رکھنا ایسا نہ ہو کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا چنانچہ اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گئے اب دیکھیں حضرت دعوت علیہ السلام یہ گڑھریہ تھے اور یہ جب انہوں نے آکے انہوں نے کہا ان کا نشانہ بہت تیز تھا اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دو کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک ادھر سے بندہ آتا تھا ایک ادھر سے جاتا تھا اور ون ٹو ون لڑائی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد گمسان کا رن پر جاتا تھا تو وہاں پہ جب دعوت علیہ السلام نے کہا کیونکہ ان کا نشانہ تیز تھا کہ مجھے بھیجو میں جب جالوت آیا اور اس نے للکانہ شروع کیا سب بہت ڈر گئے کہ ابھی پیچھے تھے تو انہوں نے جا کے کہتے ہیں ایسا نشانہ مارا کہ وہ اس نے جو ذرا پوری پہنی ہوئی تھی صرف اس کی آنکھ اسے وہ دیکھ سکتا تھا تو پورا نشانہ جب گلیل سے انہوں نے نشانہ مارا تو اس کی آنکھ پہ جا کے لگا اور وہ اس کے برین سے جا کے تھرہ ہو گیا اور وہ وہیں فوت ہو گیا تو بڑا خوبصورت قصہ ہے انشاءاللہ جب ڈیٹیل سے ہم قرآن پڑھیں گے تو تب آپ اس کو بھی جانیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے کہ ہاتھوں جلود قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفعہ نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تلکہ آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہے جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں بل یقین آپ رسولوں میں سے رسول ہیں اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تلکہ رسولو فضلنا بعدکم ولا بعد اب انشاءاللہ تیسہ سپارہ ہم کل شروع کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگین وہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جتنے احکامات ہم نے پڑھے ہیں ہمیں بھی حکمت عطا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کر یہ سارا کچھ ہم تیری حکمت عطا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت کیا ہوتی ہے کہ فیصلہ جو بھی کرنا ہوتا ہے اس کے آخیر تک بندہ دیکھ سکتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کتنی اچھی سے کروں کہ مجھے اس سے نقصانی ہو اور یہ کون عطا کرے گا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں بندے کو تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہمیں حکمت عطا کر کہ ہم قرآن میں تیرے فیصلوں کو سمجھ سکیں ہم ان پر عمل کر لیں کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ ٹھیک ہے اللہ کا ہر حکم ٹھیک ہے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ آگے کیا ہوگا کیونکہ آج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ آج اگر ہم نے ان کو اپنا لیا تو میں بھی ہمیں نقصان ہوگا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا اللہ ہمیں توکل عطا کر دے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر سمینا و عطانہ کرنے والے بنجیں آمین سم آمین انشاءاللہ اب کل واپس ملیں گے سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ